ہم نے شروعات میں یہ دیکھا کہ جو ہم ڈائیٹ لیتے ہیں اس کے اندر کون کون سے فوڈ ایلیمنٹس ہیں ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو انرجی ایک پرٹیکلر سے کتنی انرجی وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کون کون سے جی آئی کے آرگن ہیں مین ایلیمنٹری کنال کے آرگن کون ہے جنہیں ہم پرائیمری آرگن بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ ایسیسری ہے سپورٹنگ جو رول پلے کرتے ہیں وہ آرگن کون کون سے ہیں اس کے بعد میں ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اگر ہم ان جی آئی آرگنز کو اگر ہم ریجنز کے اندر یا کوارڈرینٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں تو جب ہم نے اسے فور کوارڈرینٹس میں ڈیوائیڈ کیا پھر نائن میں یہ کیوں کیا ہے کیونکہ سپیسیفک آرگن کو ہم ایک پرٹیکلر لوکیشن کا نام دینا چاہتے ہیں وہاں پہ ہے وہ کون سی لوکیشن میں ہمیں پتا ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ اگر وہاں پہ لیور میں کوئی پرابلم ہے تو وہ جب ہمیں ہاتھ رکھ کے یا وہ ہمیں نام لے کے بتائے گا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس آرگن کی بات کر رہے کیونکہ وہ جس ایریہ کا بتائے گا ہمیں پتا ہونے چاہیے اس ایریہ کے اندر کون سا آرگن ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ دیکھ رہی اب یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے جی آئی لیجئے گا کی اور ان کو چھوڑیے گا آپ سنپل سا یا آرل کیوٹی کو بھی انکلیوڈ کر لیجئے گا کوئی ایشو نہیں ہے تو آرل کیوٹی ہے اسو فیگس ہے اسٹمک ہے انٹیسٹائن ہے جس میں سمال لارج انٹیسٹائن ہے ان کے اندر جو ان کا جو لیومن ہے اس لیومن سے لے کے باہر کی طرف جو ہے وہاں پہ کتنی لیئرز پائی جاتی ہے ان لیئرز کے بارے میں ہم وہاں پہ بات کرتے ہیں تو دیکھئے گا تو یہ جو جے اٹیک ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پرٹیکلر وہاں پہ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ فور لیئرز دیکھنے کو ملتی ہے کتنے لیئرز فور ہم اس دیائیگرام سے پہلے اگر ہمں یہاں پہ ہلکا سا اس کو explain کریں تو وہاں پہ ہمیں four لیئرز جو جی آئی آرگرنز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے چاہی جو موسٹ انٹرنل لیئرہ ہے موسٹ انٹرنل اس چیز کو سمجھئے گا موسٹ انٹرنل کا مطلب ہے کہ وہ لیئر جو ہم جتنے بھی ڈائیجیسٹن سسٹم کے اندر جو نیوٹریٹس جا رہے ہیں جو فوڈ سٹف جا رہا ہے اس کے کونٹیکٹ میں ہوگی مطلب سب سے اندرونی لیئر جو ہمارے جو بھی ہم فوڈ سٹف لے رہے ہیں اس کے کونٹیکٹ میں آئے گی وہ ہے موسٹ انٹرنل لیئر اور اس کا ہم نام دیتے ہیں یہاں پہ میوکوزا کیا نام دیتے ہیں میوکوزا جس کو ہم میوکس میمبرین بھی بولتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی دکھے جائے گی میوکوزا یا میوکس میمبرین ٹھیک ہے یہ ہوگی موسٹ انٹرنل اس کو ہم اگر ایک نام دیتے ہیں اب ہم نے موسٹ انٹرنل دیکھ لی اب اس انٹرنل سے باہر کی طرف دیکھیں گے اسے باہر کی طرف تو جب یہ میکوزا سب سے اندرونی لیئر ہے تو جو دوسری لیئر اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو وہ ہوگی سب میکوزا وہ کونسی ہوگی سب میکوزا جو میکوزا سے نیچے کی طرف آئے گی جو تھرڈ وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ ہے موسٹ لیئر کونسی ہے موسٹ لیئر یا اس کو ہم نام دیتے ہیں موسکلیریس ایکسٹرنا موسکلیریس ایکسٹرنا اب جو لاسٹ آگی فورتھ ون اس کو دیکھئے گا وہ ہے سیروسا سیروسا یا اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں ایڈوینٹیشیا یہ کیا چیز ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ابھی ہم اتنا ہی آپ کو بتانے کی کوشش میں ہے کہ جو فرسٹ جو اندرونی لیئر ہے اس کو ہم نے نام دی ہے میکوزا جو سب سے اندرونی لیئر ہے اس کے بعد میں ہم اس سے جیسے ہی باہر کی طرف چلیں گے تو وہاں پہ ہمیں سب میکوزا ملے گی اس کے بعد میں ہمیں مصر لیئر ملے گی پھر ہمیں سیروسا یا ایڈوینٹیشیا جو لیئر ہے وہ ملے گی تو اگر ہم دیکھیں ان چاروں میں سب سے باہر کی طرف کون سی ہے سیروسا سب سے اندر کی طرف کون سی ہے میکوزا بیچ میں میکوزا کے باہر کی طرف سب میکوزا اس سے آگے مصر لیئر اور سب سے لاسٹ میں وہاں پہ ہے سیروسا یا ایڈوینٹیشیا اب اس کو ہم ڈائیگرام سے دیکھیں اب یہ ڈائیگرام سے دیکھیں تو دیکھئے گا اس نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے میکوزا یہاں پہ اس نے کیا لکھ رکھا ہے میکوزا یہ میکوزا کے اندر اس نے آگے لیر بتائیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک بار ہی ہم جنرل صرف میکوزا کے بارے میں بات کر لیں تو سب سے اندر اس نے یہاں سے بتایا تو یہاں پہ جو یہ لیومن ہے یہ یہاں والا یہ لیومن ہے یہ لیومن ہے اس کے اندر فوڈ سٹف جو ہے وہ پڑا ہے تو اب اس کے جو کونٹیکٹ کے اندر آ رہی ہے یہ جس طرح مالی جی یہ اصل میں میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو یہ کلر دکھا رہا ہے یہ والا یہ مطلب فوڈ سٹف کے کونٹیکٹ میں ہوگا تو یہ جو یہاں پہ اس نے جو فولڈ بنا رکھی ہیں یہ یہ میکوزہ ہے یہ کیا ہے یہ میکوزہ ہے یہ والی جو ہم بلو کلر میں شو کر رہے ہیں یہ کہ میکوزہ جو کی ڈائریکٹ کونٹیکٹ میں ہے کس کے جو فوڈ سٹف یا جو بھی آپ نے کھانے کے لئے لیا ہے جو ہے بلکل وہاں پہ کونٹیکٹ کے اندر ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں تو یہ اس نے یہاں پہ سب میکوزہ اس کو میکوزہ کو بھی تری پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہے یہاں پہ سب میکوزہ تو اس کو اگر ہم یہ والا یہ جو ایریہ ہے وہ سب میکوزہ ہیں یہ جو ہم اس کو دکھا رہے ہیں یہ میکوزہ ہے تو سوری یہ میکوزہ ہوگی یہ سب میکوزہ جو ہم نے ابھی دکھا ہی اس سے باہر کی طرف جو ہے جس کو ہم نے مسکولیریس ایکسٹرنا لکھا ہے یہ یہاں پہ مسلس آگی اور اس سے باہر یہاں پہ جو ہے سیروسہ ہوگی یہاں پہ کیا ہوگی سیروسہ یا جو ہے ایڈوینٹیش ہے جس کو بولتے ہیں وہ چیز ہوگی ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس نے میکوزہ کو بھی آگے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے یہ کیا چیز ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو تو دیکھئے گا یہاں پہ آپ نے لیر کا بیسک یہاں پہ آپ نے دیکھنے کی کوشش کی اب ہم پہلی اگر بات کریں یہاں پہ میکوزہ کی اس کو ہم اور کس نام سے جانتے ہیں میکس میمرین کے نام سے جانتے ہیں یہ میکوزہ جو ہے یہ اگر ہم اس کو پارٹیکلر دیکھیں تو یہ میکوزہ خود 3 لیئر سے مل کے بنی گئی ہوتی ہے کتنی لیئر سے 3 لیئر سے مل کے بنی گئی ہوتی ہے تو جو میکوزہ خود most internal لیئر ہے اس کی بھی 3 لیئر ہے تو اس کی بھی جو سب سے اندرونی لیئر ہوگی اس کو ہم اگر دیکھیں تو ہم اس کو 3 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں تو سب سے جو اندرونی میکوزہ میں بھی جو سب سے اندر کی لیئر ہوگی وہ ہے epithelium لیئر کونسی لیئر ہے epithelium اس کے بعد میں جو دوسری ہے وہ ہے connective tissue کی لیئر اور جو next ہے وہ ہے muscle tissue کی لیئر اس میں confuse نہیں ہونا ہے ہلکی سی اس کے اندر اپن ایک آدھی بات کریں گے یہ جو میکوزہ ہے یہ خود آگے 3 لیئر سے مل کے بنی ہے epithelium کی جو لیئر ہے وہ سب سے اندرونی لیئر ہے پھر connective tissue کی ہے پھر muscle tissue کی لیئر ہے اب دیکھئے گا muscle tissue یہاں بھی ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ میکوزہ سم میکوزہ اور muscle tissue وہاں پہ ہم نے اس کو لکھا تھا جو muscularis external اس کو ہم نام دیں گے muscularis internal کیا نام دیں گے اس کو muscularis internal یہ internal ہے تو اس کو internal بول دیا وہ کیا ہے وہ external ہے یا اس کو ایک نام اور بھی دے سکتے ہیں تو اس کو ایک نام اور اگر دیکھو تو muscularis muscularis mucosa muscularis mucosa کے نام سے بھی کی میکوزہ کی muscle لیئر تو اس کو muscularis mucosa بھی بول دیا یا اس کو muscularis internal بھی ہم نے وہاں پہ بول دیا تو یہ muscularis mucosa یا muscularis internal کس کے نام ہیں میکوزہ کی جو muscle لیئر ہے اس کا وہاں پہ نام ہے جو muscle tissue سے بنی ہے muscularis internal یا muscularis mucosa کی نام سے ہم اس کو جانتے ہیں اب یہ کہتا ہے epithelium اور جو یہ connective tissue ہے تو اس connective tissue کی جو layer ہے اس کا بھی ایک دوسرا نام ہے جس کو ہم lamina propria کے نام سے جانتے ہیں lamina propria کے نام سے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے گا بالکل confuse نہیں ہونا ہے یہ اتنے depth کے اندر وہ کوشن آپ سے نہیں پوچھے گا یہ آپ کی knowledge کے لئے آپ کو بتا رہی کہ کئی بار آپ کوئی اس طرح کی reference book پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ سب چیزیں دی ہوئی ہو تو آپ کو confuse نہیں ہونے کی یہ چیز تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں اس میں کچھ نہیں ہے بلکل ہم اس کے اندر ایک دو line جو آپ کے important ہے کہ اگر examiner بہت depth سے question اٹھائے تو وہ بھی آپ اس کو answer کر سکو اس question کا اس کے اندر کہتا ہے جو میکوزا ہے اس کے اندر سب سے اندر اندر لیئر کون سی ہے epithelium اس کے بعد میں ہے connective tissue کی لیئر جس کو لیمینا propria کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد میں جو muscle tissues کی لیئر ہے جس مس muscularis میکوزا کے نام سے جانتے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ جو میکوزا کی سب صندر لیئر جو epithelium ہے وہ کیا importance رکھتی ہے اور اس کا کیا کام ہے وہاں پہ تو اس چیز کو اگر میں clear کر کے اور پہلی آپ کو وہاں پہ آپ کو بتاؤ میکوزا میکوزا کی epithelium لیئر کے بارے تو یہ کہتا ہے جو epithelium ہے اب آپ کو پتہ لگ ہے epithelium کس کی بات کر رہے ہیں جو میکوزا کی سب سے اندرونی لیئر جو ہے اس میں epithelium پائے جاتا ہے اس کی ہم بات کر لیں تو یہ کہتا ہے epithelium tissue ہوتا ہے اس کے خاصیت ہوتی ہے اس کے اندر basement membrane پائی جاتی ہے تو یہ epithelium tissue ہے اور جو epithelium کے اندر tissue آتے وہ اس لیے ہے کہ ہر ایک پرکار کا epithelium ہے وہ ایک الگ function ہے وہ perform کرتا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ epithelium tissue ہے اس میں کون کون سے ٹائپ جو ہم یہ ہی سسٹم میں پڑھنے کو ملیں گے ان کا کیا function ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ اں پہ جو دیکھنے کو ملے گا تو وہ کہتا ہے simple epithelium دیکھنے کو مل جائے گا جس کو آپ اور نام سے جان سکتے ہیں simple 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 squamous epithelium جس کو آپ نے epithelium کے اندر کیا بولا simple epithelium یا simple squamous epithelium ایک نام دوسرا اس کو mesothelium بھی بولتے ہیں کیا word use کرتے mesothelium کیا word use کر دیا mesothelium ابھی تک ہمیں اسی ایک ہی بات کر رہے کہ epithelium کے اندر ایک ہوتا simple epithelium اس کی خاص یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی پرکار کی ٹیشو سے مل کے بنے کتنے پرکار کی ٹیشو سے مل کے بنے سنگل ٹائپ ٹیشو سے مل کے بنے تو یہ سنگل لیئر ہے یہ سنگل لیئر ہوتی ہے اس ٹیشو کی اور سیم ہی جو ٹائپ کے ٹیشو ہے یا سیم ٹائپ کی ایک سیل کی لیئر ہے اس کو ہم نے بول دیا سیمپل اپی تیلیم یا سیمپل سکوامس اپی تیلیم یا میزو تیلیم تو جو اپی تیلیم میں جو سیمپل اپی تیلیم یا سیمپل سکوامس اپی تیلیم ہوگا وہ صرف سنگل لیئر کا ہی ہوگا اے کی لیئر جس طرح سے جو اے کی لیئر جو ہے اس طرح سے صرف ایک لیئر بنی گئے اس کو ہم نے سیمپل اپی تیلیم یا سیمپل سکوامس اپی تیلیم یا اس کو میزو تیلیم ہوگی جس میں سیم ایک ہی پرکار کی سیل ہوگی اور وہ سنگل لیئر ہوگی اور یہ نیچے کی طرف یہ جو ہم نے دکھائی ہے یہ کیا ہے بیس میٹ میمبرین جو کی خاصیت ہوتی ہے اپی تیشو کی ایک چیز تو یہ ہوگی اب ہم دوسرے اپی تیلیم کی اگر بات کریں تو یہ کہتا ہے سیمپل اپی تیلیم میں ایک تو ہم نے سوامس دیکھ لی ہے سیمپل سوامس اپی تیلیم ٹھیک ہے دوسرا اس میں سیمپل کے اندر ہی آتا ہے کولیومینار اپی تیلیم کولیومینار اپی تیلیم یہ کولیومینار اپی تیلیم جو ہے یہ رائٹ اینگل شیپ کا جو مطلب ہم بول سکتے اس طرح سے اس طرح سے سیمپل اپی تیلیم کا یہ ٹائپ ہے سیمپل اپی تیلیم میں ہم نے میزو تیلیم دیکھا جس سیمپل سوامس اپی تیلیم میں اسی طرح سیمپل کے اندر دوسرا آگیا کولیومینار اپی تیلیم اس کے اندر یہ جو ہے یہ رائٹ شیپ کی جس طرح مال لیجیے جو ہے ریکٹ اگل جو شیپ ہے جس آج تا شیپ ہوتے ہیں جو ریکٹ اگل شیپ ہے اس شیپ کے اندر ایک سنگل لیئر کی بنی ہوگی ہوگی جتنی بھی سیمپل اپی تیلیم ہوگا سنگل لیئر کا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو کرتا ہے کس کا کام کرے گا سکریشن اینڈ ایبزورپشن کا کام کرے گا اس کا سکریشن اینڈ ایبزورپشن کا تو اس کا مطلب جہاں پہ بھی جی ایٹ کا کوئی نہ کوئی چیز سکریت ہو رہی یا ہے کوئی چیز کا absorption ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو کون سا epithelium دیکھنے کو ملے گا koluminar epithelium دیکھنے کو ملے گا کون سا koluminar epithelium اب یہ کہتا ہے کہ آپ کو کہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ تھوڑا سا دیکھو تو وہ یاد رہے آپ کو تو سیکریشن اور absorption کا زیادہ کام کہاں پہ ہوگا سٹمک کے اندر انٹیسٹائن کے اندر کہاں پہ سٹمک کے اندر انٹیسٹائن کے اندر تو سٹمک کے اندر اور جو انٹیسٹائن کے اندر جو میوکوزا ہوگی اس کے اندر جو epithelium پایا جائے گا وہ epithelium کون سا ہوگا koluminar epithelium ہوگا کون سا ہوگا koluminar epithelium جو میوکوزا اس کے اندر پایا جائے گا جو جو میکوزا پائی جائے گی اس کے اندر کون سا epithelium ہوگا koluminar epithelium ہوگا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ کیا کام کرتا ہے سیکریشن اور absorption کا وہاں پہ کام جو ہے اس کو پرفوم کرے گا تو آپ کو koluminar epithelium کا پتہ لگیا پھر ایک وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہمیں وہاں پہ دوسرا ایک تو simple epithelium دیکھ لیا اب جو ہمیں دوسرا دیکھنے کو ملے گا وہ ہے stratified epithelium ابھی تک آپ نے کون سا دیکھا simple epithelium دیکھا اب آپ دیکھ رہو stratified epithelium کون سا stratified epithelium اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس میں صرف single layer تھی یہاں پہ ایک سے زیادہ layer جو ہے اور different type tissues کی جو layer ہوگی وہ وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ کہتا ہے یہ basement membrane اس اس کے اوپر یہ اس طرح سے ایک layer ہوگی اس کے اوپر اس طرح سے دوسری layer بھی ہوگی ٹھیک ہے اگر ایک layer سے زیادہ ہے تو وہ stratified epithelium ہے کون سا ہے stratified epithelium اب اس کے اندر جو important بات ہے وہ بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو stratified epithelium ہے یہ آگے جا کے دو parts کے اندر divide ہو جاتا ہے جو ہم یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں پہلا ہے کریٹینائز 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 certified epithelium اور دوسرا ہے نون کریٹینائز 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 اور نون کریٹینائز epithelium اس کے اندر وہ کہتا ہے جو کریٹینائز epithelium ہوگا وہ تو usually وہاں پہ ہوگا جہاں پہ جو سٹرکچر ہوگی وہ ڈرائی ہوگی وہ سٹرکچر کیا ہوگی ڈرائی ہوگی ہارڈ ہوگی وہاں پہ کریٹینائز certified epithelium پائے جاتا ہے پھر ہمیں اس کا اگر اگزامپل دینا پڑے بھی یہ کریٹینائز certified epithelium کہاں پہ پائے جاتا ہے تو آپ اگزامپل نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری سکن ہے جو ہمارا ہیر ہے اس کے علاوہ جو ہمارے نیلز ہیں ہیر ہے سکن ہے نیلز ہیں ان کے اندر کریٹینائز certified epithelium پائے جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹوپک سے ابھی طرح جو ہم نے کریٹینائز جو نون کریٹینائز وہ ان سٹرکچر پہ پائے جائے گا جو ہمیشہ مویسٹ رہتی ہے جو ہمیشہ مویسٹ رہے گی وہاں پہ ڈرائی نیس نہیں دیکھنے کو ملے گی تو ایسی کون کون سی سٹرکچر ہے تو اب دیکھئے گا نون کریٹینائز کے اندر کون کون سی سٹرکچر آپ کو دیکھنے کو ملے گی پہلا ہے جی mouth کون سا ہے mouth اس کے علاوہ pharynx اس کے علاوہ isophagus اور last ہے جی anal canal یہ ہمارے سے related ہے اور اس میں اگر ایڈ کرنا چاہو تو ویجائینا کو اور ایڈ کر لو ویجائینا میں بھی کون سا epithelium پائے جاتا ہے نون کریٹینائز کیونکہ وہ بھی کیا ہے مویسٹ رہتی ہے تو یہ اس کے اندر دیکھئے گا mouth pharynx اسو فیگس اور anal canal ان میں کونسا epithelium پائے جاتا ہے نون کریٹینائز stratified epithelium کون سا non کریٹینائز stratified epithelium جو ہے وہ وہاں پہ پہایا جاتا ہے تو stratified epithelium میں آگے کریٹینائز اور جو نون کریٹینائز epithelium ہے وہ mouth pharynx اور anal canal اندر وہاں پہ پہایا جاتا ہے تو اب آپ نے epithelium لگ بگ ساری سٹرکچر میں دیکھ لیا جو اورل gespannt اس کے اندر بھی دیکھ لیا فرنگز میں بھی دیکھ لیا ہے اسو فیگز میں بھی دیکھ لیا ال کے کہن �ینдерж میں بھی اندر ماہ پہ آپ نے دیکھ لیا اس کے علاوہ جو آپ نے اسٹرمک اور Noodles کے اندر جو کونس اپی ٹیٹلیم ہوتا İns پلس فخت میںUs اور اس کے اندر بھی کونس اپی ٹیٹلیم ہے تو جو لومنار اپی ٹیٹلیم ہے وہ کہاں پہ پائے جاتا ہے وہ اسٹرمک کے اندر اور سمائز کے کو کون سی ہے وہاں پہ وہ ہے جو میکوزہ کی اس سنسلونی لیر اپی تھیلیم لیئر ہے اس کا مین کام کیا ہے اس کا مین کام کام ہم دیکھیں یہ ہی سسٹم کے اندر سیکریشن کا اور ایبدورپشن کا کام جو ہے وہ یہ اپی تھیلیم پر فرم کرتا ہے اور موسٹ ایپورٹنٹ یوں میکوزہ کا یہی کام ہے جو اپی تھیلیم پرف fonک کر رہے وہیں مین کام ہن میکوزہ کا کیا کام لنا سیکریشن انڈ ابزورپشن اپ نیوٹرینٹس ان کا کام پرفوم کام اپی ٹیلیم وہاں پہ یہ چیز پرفورن کراتا ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ اپی ٹیلیم کے بارے میں دیکھ لیا اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں دوسرا ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ جو کنیکٹیو ٹیشیو کی لیئر تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا لیمینا پروپریا کیا نام دیا تھا لیمینا پروپریا یہ جو لیمینا پروپریا ہے یہ کون سے ٹیشیو سے ملکے بنی ہوئی ہے تو یہ کہتا ہے یہ کنیکٹیو ٹیشیو سے ملکے بنی ہوئی ہے یہ ہم نے بات کی تھی کون سے ٹیشیو سے کنیکٹیو ٹیشیو سے ملکے بنی ہوئی ہے کون سے ٹیشیو سے کنیکٹیو ٹیشیو سے ملکے بنی ہوئی ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے یہاں پہ بلڈ ویسلز اینڈ لیمف ویسلز پائی جاتی ہے کونسی بلڈ ویسلز اینڈ لیمف ویسلز جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو اس لیمینا پروپلیا میں کنیکٹیو ٹیشو کی بنی دی ہوتی ہے اور اس میں بلڈ ویسل اینڈ لیمف ویسل ہے اب اس بلڈ ویسل اور لیمف ویسل کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ کہتا ہے کہ جو بھی نیوٹرینٹس جو وہاں پہ ڈائیجیسٹ ہوئے ہیں اگر بلڈ کے لے جائیں گیا لیمف کے لے جائیں گیا ابپلڈ میں کس کو دور جائےگا لیمف میں کس کا جائے گا لیمو اس لیے جو اپنے کہ نیوٹرینٹ ایبزوروب ویسلز وہ کس کی مدد سے کر har settara لمف ویسلز بمرض سے وہاں پہ انپس کو کیا کروگے ابپر ایبزورپ کروگے اس لیے ہمیں یہ بتانا پہتا ہے کنیکٹیو ٹیشو کی بنی عنویں بلڈ ویسل اور لیمو وہاں پہ رہتی ہے تو اس کا فنکشن کیا ہو گیا کہ یہ جو بھی وہاں پہ absorption کا کام ہوگا وہ کون جو میکوزا سے جو absorption وہاں پہ آئے گا تو میکوزا میں اپی تھیلیم نے کیا اپی تھیلیم سے جو absorption ہو رہا ہے اس کو آگے کی اور کون لے کے جا رہا ہے بلیڈ ویسل اور لیم ویسل یہ آگے میں کہاں لے کی چلی جائے گی بلیڈ کے اندر جو ہے ایڈ ہو جائے گا تو لے دے کہ کہاں پہ پہنچ گیا بلیڈ کے اندر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں اگر جو ڈائیجیسٹ آرگن کے اندر سے جو ڈائیجیسٹ ہو گیا وہ اگر وہاں پہ بلیڈ کے اندر پہنچ رہا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے وہ جو ہے وہاں پہ absorb ہو رہا ہے مطلب جو بھی نیوٹریئنٹ جی آئی ٹریک سے جب وہ بلیڈ میں آ جاتا ہے تو ہم بول دیتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا وہ absorb ہو گیا تو وہ بلیڈ میں کیسے آ رہا ہے وہ اپی تھیلیم سے ہوتا ہوا connective tissue میں یہاں سے جو بلیڈ ویسل اور لیم ویسل ہے ان کے طرح کہاں کی اور جا رہا ہے وہ جا رہا ہے جی بلیڈ کی اور تو یہ absorption کے اندر کام کرتی ہے کیونکہ اس میں بلیڈ ویسل اور لیم ویسل پائی جاتی ہے دوسری یہاں پہ ایک important بات ہے کہ یہاں پہ لیم ویسل کے علاوہ لیم فیٹک ٹیشوز پائی جاتے ہیں کیا پائی جاتے ہیں لیم فیٹک ٹیشوز یہ لیم فیٹک ٹیشوز جتنے بھی یہاں پہ food stuff کے اندر جتنے بھی یہ microbes ہے بیکٹیریاز وغیرہ ہے یا جو cell debris وغیرہ ہے ان سب کو مطلب ختم کرنے کا destroy کرنے کا کام کون کرتا ہے یہ lamina propria کا کام ہے defense کے اندر کام ہے کس کے اندر کام ہے defense کے اندر تو ایک تو اس میں blood vessel دوسرا اس کا کام ہے defense کا یہ کونسا function play کرتی ہے defense کا یا defensive function جو ہے وہ یہاں پہ یہ play کرتی ہے یہ defensive function کون کرواتا ہے lymphatic tissue کون کرائے گا lymphatic tissue تو یہ lymphatic tissue کس میں پائی جاتا ہے مکوزا کے اندر کیونکہ ہم کس کو پڑھ رہے ہیں مکوزا کو تو اس کو ہم ایک نام دے دیتی ہیں مکوزا associated lymphatic tissue یہ lymphatic tissue کس کے اندر والے ہیں مکوزا کے اندر والے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں malt یہ آپ کو کافی بار دیکھنے کو ملے گا مکوزا associated lymphatic tissue مال ٹھیک ہے یہ کس میں پائی جاتا ہے lamina propria میں lamina propria کیا چیز ہے جو مکوزا ہے جو سب سے اندرونی لیئر ہے یہ مکوزا اس کی دوسری لیئر ہے پینٹی کون سی تھی epithelium دوسری کون سی ہے lamina propria اس کا مین کام کیا defensive کا وہ کون کراتا ہے lymphatic tissue یہ lymphatic tissue جو ہے جتنے بھی وہاں پہ bacteria جو microbes ہیں کچھ cell debris سے ان سب کو destroy یا damage کرنے کا کام کرتا ہے کون lamina propria کس سے lymphatic tissue سے اور اس میں کیا پائی جاتی ہے blood vessels پائی جاتی ہے اور limb vessel پائی جاتی ہے یہ لیئر بنی کس سے ہوتی ہے connective tissue سے ملکے بنی ہوتی ہے تو یہ ہم نے بتا دیا lamina propria کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں جو اس کی third layer ہے جس کو ہم نے muscularis mucosa یا muscularis interna بول رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے جو third layer آگی جس کو آپ نے muscularis mucosa یا muscularis interna بولا تھا ٹھیک ہے یہ muscularis interna یا muscularis mucosa جو ہے یہ mucosa کی سب سے بار والی لے رہو گی اب mucosa کی بول رہا ہوں میں mucosa سب سے اندر کی لے رہے اس میں بھی سب سے اندر epithelium اسے بار connective tissue کی جو lamina propria اور third one آگی muscularis mucosa یا muscularis interna of course یہ muscle کی بنی ہوئی ہے تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ کس سے بنی ہے muscle tissue کی کس سے بنی ہے muscles tissue کی یہ کس کی بنی ہے muscle tissues کی اب اس میں muscle tissue کی بنی ہوئی ہے تو اس میں muscle میں کیا پائے جائیں گے fibers پائے جائیں گے تو یہ کہتا ہے جو یہ muscle fibers ہے یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ کون کون سے ہوں گے longitudinal اور یہاں پہ اور آپ کو کون سے دیکھنے کو ملیں گے circular کون سے دیکھنے کو ملیں گے longitudinal اور circular یہ کیا کرتا ہے یہ کہتا ہے یہ جو میوکوزا کے اندر جو یہ muscularis mucosa ہے یہ اس طرح سے اپنے فولڈ بنا لیتی یہ دیکھیں یہ بہت اچھا بتا ہے اس نے یہ اس طرح سے یہ میوکوزا کے فولڈ بنا لیے یہ یہ بہت ہے یہ فولڈ اس طرح ہے یہ یہ finger like projection ہوگی نا اس طرح سے اس طرح سے اس نے کیا کر دیا فولڈ بنا دیئے یہ فولڈ کہتا ہے کہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ usually آپ کو جو یہ میکوزا کے فولڈ ہیں یہ small intestine کے اندر دیکھنے کو ملیں گے جس کو ہم wilai کا نام دیں گے یہ کیوں بناتی ہے یہ یہ کہتا ہے کہ یہ surface area کو بڑھانے کے لیے بناتی ہے کس کو بڑھانے کے لیے surface area کو یہ آپ کو کچھ muscularis جو میکوزا کے آپ کو سٹمک کے اندر بھی دیکھنے کو ملیں گے تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو فولڈ بناتی ہے یہ muscularis میکوزا جو مسل ٹیشو کے وہ کیا کرتی ہے جو مسل کے فولڈ بنا لیتی ہے فولڈ کا مطلب ہوگا کہ جو مسل کی موٹی ایک لیر بنا لیتی ہے اس طرح finger like projection میں ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا مسل کے فولڈ بن گئے یہ مسل کے فولڈ وہاں پہ کیا کام کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ کہتا ہے یہ کیا کرتے ہیں increase surface area یہ کیا کرتا ہے increase کرتا ہے کس کے لیے for digestion and absorption یہ ہے digestion and absorption کے لیے surface area کو increase کر دیتا ہے یہ کیا کر دیتا ہے surface area کو بڑھا دیتا ہے increase کر دیتا ہے کس کے لیے digestion کے لیے absorption کے لیے کون جو muscularis mucosa ہے یا muscularis interna ہے اس میں جو مثل یہ tissues پائے جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس کے area کو increase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا کام ہو گیا جی موکوزا کی تینوں لیئرز کا پہلا epithelium اس کے اندر وہاں پہ secretions and absorption کا کام ہے دوسرا lamina propria جس کے اندر blood vessels اور limb vessels پائی جاتی ہے اور اس کا defensive کام ہے تیسرا وہاں پہ ہم نے muscularis mucosa یا muscularis interna کو دیکھا اس کا main کام ہو گیا increase surface area for digestion and absorption تو ہم نے ان تینوں کا وہاں پہ کام دیکھ لیا یہ یہاں پہ موکوزا جو لیئر ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی اب ہم بات کریں گے سب موکوزا کی کس کی بات کریں گے سب موکوزا کی تو اب دیکھئے گا ابھی ہم نے صرف موکوزا کی بات کی ہے تو second layer آگی جی یہاں پہ سب موکوزا کون سی layer آگی سب موکوزا یہ دیکھئے گا موکوزا کے باہر والی layer جو ہے یہ سب موکوزا کون سی ہے سب موکوزا یہ جو سب موکوزا layer ہے یہ جو layer ہے یہ کس سے مل کے بنی ہے تو یہ کہتا ہے یہ layer بھی connective tissue سے مل کے بنی ہے کس سے ملی ہے connective tissue سے مل کے بنی ہے تو lamina propria بھی connective tissue سے تھی سب موکوزا بھی کس سے کنیکٹیو ٹیشو سے ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے یہ کہتا ہے ایک تو اس کا کام ہو گیا جی یہ سپورٹ کرتی ہے سپورٹ دی میکوزا یہ میکوزا کو سپورٹ کرتی ہے دوسرا یہ اور کیا کرتی ہے تو یہاں پہ کہتا ہے کہ کافی ساری ہم نے بول دیا ہی ہے نیومیریس اے وہاں پہ نرویند میں جاتی ہے کیا کیاکہ یہ نرویندینگتر ہے کیا پہ Crusty مطلب یہاں پہ رغم انگلس کا نیٹ ورک پائے جائے گا کیا پاہ جائے گا نرویندس کا نیٹ ورک اور جہاں پہ رغم انگلس کا نیٹ ورک پای جاتا ہے نلککی اس کو بولتے ایک جونس کو جو پیریفیرل نروس سسٹم میں ان کو ہم کیا بول دیتے ہیں وہاں نرو بول دیتے ہیں اور ان نروس کو ہم اگر ادر نروس نے ان کو بولتیا ہے پلکس ایسے تو یہ جو سب میکوزہ ہے یہاں پہ جو نرو اینڈکس پائے جاتی ہے ان کا وہاں پہ کلسٹری یا نیٹورک پہ جہال پائے جاتا ہے وہ سب ملکے کیا بنا لیتے ہیں پلکسز کیا بنا لیتے ہیں گروپ یا نیٹورک جس کو ہم نے بول دیا پلکسز بنا لیتی ہے یہ پلکسز کون سے ہیں کیسے کام کریں گے یہ جب ہم نروہ سسٹم پڑھیں گے اس کے اندر ہم اس کی بات کریں گے ابھی صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ سب میکوزہ کنیکٹیو ٹیشو سے ملکے بنی ہے یہ سپورٹ کرتی ہے میکوزہ کو اور یہاں پہ نروہ اینڈنگز پائی جاتی ہے جن کو ہم پلکس کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب جو تھرڈ ون آگی وہ ہے جی مسکولیریس ایکسٹرنا یہ جو تھرڈ لے رہا ہی مسکولیریس ایکسٹرنا اس کی بات کر رہے ہیں یہ مسل ٹیشو سے بنی ہے آپ کو پتہ لگ رہے ہیں اس کے اندر بھی مسل فائبرز یہاں پہ پائے جائیں گے تو یہاں پہ یہ کہتا ہے لونگی ٹیوڈینل جو مسل فائبرز ہوں گے اس کے علاوہ وہاں پہ سرکیولر مسل فائبرز ہوں گے لونگی ٹیوڈینل مسل فائبرز اور سرکیولر مسل فائبرز تو جو لونگی ٹیوڈینل مسل فائبرز ہے یہ ان دونوں میں دیکھا جائے تو یہ آؤٹر ہوتے ہیں مطلب یہ مسل ایر میں اندر کی طرف کون سے ہوں گے یہاں پہ جس طرح مالی جی یہ دو ہے یہ اور یہ تو اس کے اندر یہ والے کون سے ہوں گے یہ کہتا ہے وہاں پہ سرکیولر ہوں گے کون سے ہوں گے سرکیولر اور یہ والے کون سے ہوں گے لونگی ٹیوڈینل تو جو لونگی ٹیوڈینل مسل فائبرز ہے وہ آؤٹر ہوتے ہیں مسل ایر میں جو باہر کی طرف کون سے مسل فائبر ہوں گے لونگی ٹیوڈینل اور سرکیولر مسل فائبرز یہ کہوں گے لونگی ٹیوڈینل ہم نام دیتے ہیں جی اوبلک مسل فائبر کیا نام دیتے ہیں اوبلک مسل فائبر تو تھرڈ آگے جی اوبلک مسل فائبر اور سٹمک کے اندر یہ تین پائے جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے سب سے باہر تو رہے گا لونگی ٹوٹینل میڈل میں آ جائے گا سرکولر اور اس سے بھی جو اندر کی طرف آئے گا وہ ہے اوبلک مسل فائبر سٹمک کے اندر اوبلک مسل فائبر سب سے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد میں سرکولر اس کے بعد میں لونگی ٹوٹینل لیکن انٹیسٹائن اور اس آف ایگس کے اندر اگر ہم بات کرے تو وہاں پہ اوبلک مسل فائبر نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ صرف یہ دو لونگی ٹوٹینل اور سرکولر مسل فائبر ہوتے ہیں جس میں سرکولر جہاں گو اندر کی طرف لونگی ٹوٹینل بار کی طرف لیکن سٹمک کے اندر مسل فائبرز بھی پائے جاتے ہیں جو سب سے اندر ہوتے ہیں تو یہ کوشن آتا ہے مسل فائبر یوزوری کون سی جی ای ٹی کی سٹکچر کے اندر پائے جاتا ہے تو سٹمک کے اندر وہاں پہ یہ پائے جاتا ہے تو یہ تو ہم نے بتا دیئے کہ یہ اتنے پرکار کی مسل فائبرز پائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بھی اس جو مسل لے رہے ہیں اس کا کام کیا ہے اس کا کام کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس مسکلر اس ایکسٹرنہ کا کام ہے گی پیریسٹالسس کرانا یا پیریسٹالٹک مومنٹ کرانا پیریسٹالس یا ہم بول سکتے ہیں forward movement of food in GI gastrointestinal tract یہ tract کس کو بولتے ہیں elementary canal کو GI tract بولتے ہیں چاہے elementary canal بول دو چاہے اس کو GI tract بول دو ایک ہی بات ہے تو forward movement of food in GI tract in GI tract تو یہ forward movement کراتا ہے کیسے کراتا ہے کیسے کراتا ہے by contraction and relaxation of muscle fibers جو یہ muscle fibers ہم نے پڑھنے ہیں ان کو contract کرائے گا اور وہاں پہ relax کرائے گا contract کرائے گا relax کرائے گا جس سے کیا ہوگا food ایک تو اچھے سے mix ہو جائے گا اور آگے کی طرف move کرے گا food آگے mix ہوگا اور آگے کی طرف move کرے گا mix move تو دیرے دیرے وہ جو ہے وہ digest بھی کرتا جائے گا اور اسے آگے کی طرف movement بھی کرواتا جائے گا تو یہ جو اس کی main function اس کا کیا ہو گیا اس کا main function ہو گیا جی یہ forward movement کراتا ہے food کی food کی کیا کرائے گا forward movement کیسے کرائے گا contraction کرائے گا پھر muscle fibers کو relax کرائے گا جس سے food جو ہے وہ جہاں پہ جو گیسٹک جیوس ہے intestinal جیوس ہے پینکریٹک جیوس ہے ان کے ساتھ اچھے سے mix ہو جائے گا اور ان کو آگے کی طرف دھکیلتا جائے گا تو یہ پہریسٹالسک movement آگے کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے تو اس کو ہم propulsive movement بھی بول دیتے ہیں propulsive movement propulsive movement تو یہ پہریسٹالسک movement کیسے ہوتی ہے muscle کے contraction اور relaxation سے یہ وہاں پہ کیا کراتا ہے food کی آگے کی طرف movement کراتا ہے کیا کراتا آگے کی طرف movement کراتا ہے تو اس کا main کام ہوگا ہے پہریسٹالسک movement کروانا جس کو ہم نے پہریسٹالسک بول دیا جس میں یہ پھوٹ کو آگے کی طرف movement کرا دیتا ہے کیسے contraction relaxation سے تو جو circular muscle فائبر سے ہے وہ پھوٹ کو circular motion کے اندر جو ہے وہ movement کے لیے ضروری ہے اور جو longitudinal ہے وہ جو ہے مطلب longitudinal یا vertical جو جو وے کے اندر دوسرا یہاں پہ بھی کیا پائے جاتا ہے یہاں پہ بھی جو ڈرم ڈنڈنگ ہے ان کا وہاں پہ نیٹورک پائے جاتا ہے نیٹورک پائے جاتا ہے نیٹورک مطلب یہاں پہ پلکس جو ہے وہ بنیں گے یہاں پہ بول سکتے ہیں نیٹورک آف nerve endings یہاں پہ nerve جو endings ہے ان کا نیٹورک پائے جاتا ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا ہے پلکس تو یہاں پہ بھی پلکس بنے گا ابھی تک دو لئر کے اندر ہم نے پلکس بتایا ایک تو سب مکوزہ کے اندر اور دوسرا مسل یا مسکولیر ایکسٹرنا کے اندر یہاں پہ دو کے اندر نیٹورک پائے جاتا ہے جس کو آپ نے پلکس بولا ٹھیک ہے اب جو ہے ہم لاسٹ لئر کی بات کرتے جو لاسٹ لئر ہے اس کو نام دیتے سیروسا کیا نام دیتے سیروسا یہ سیروسا لئر جو ہے یہ دو پرکار کی ٹیشو سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں ایک تو وہاں پہ ہے لوس یا اس کو ٹیشو کا ہی پارٹ ہے یہ کون سا ہو گیا کون سا گیا سا ہو گیا کون کھاس ہوتی ہے یا اس میں ہوتی ہے دیس تینشل کی ترہی سٹریچ ہو سکتی ہے جب یہ کہتا ہے جو ٹریک ہے اس کے اندر جب آتا ہے تو اس کے اندر کیا جیسے پھوڈ آجتا ہے جیسے پھوڈ پاس ہو جاتا ہے یہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس میں سٹریچ ایبیلیٹی ہوتی ہے تو یہ ایریلر کنیکٹیو ٹیشو سے ملکے بنے دوسرا آجتا ہے اس کے اندر وہاں پہ کیا پائے جاتا ہے سکوامس ایپی تھیلیم کیا پائے جاتا ہے سکوامس ایپی تھیلیم اور اس ہی دوسرا نام ہے جی میزو تھیلیم یہ ہم پہلے بھی بتا چکے میزو تھیلیم کیا اب اس میں دو پرکار کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں ایک یہ پروٹیکشن کا بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے ہارڈ لیئر ہوتی ہے پروٹیکشن کا بھی کام کرے گی اور الاسٹی سٹی کا بھی کام کرے گی اس کو ہم نے بول دیا سیروس سب سے لاسٹ لیئر ہے اس لئے اس کو بولا سیروس ایریولر کلیکٹیو ٹیشو اور یا سکوامس اپی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے اس لیئے اس سیروس کو ہم بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا جب ہم بات کریں گے تو اس کی بات کر لیں گے بس اتنا یاد رکھنا ہے یہ سیروس جو لیر ہے جو ایک کور جاتی ہے جس پیلیٹونیم کہتے تو یہ جا کے اس کے ساتھ ہی مکس ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو پیلیٹونیم بھی بولا جاتا ہے ایک بات اب جو اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کی میں نے